جب یہ آسا ہوا ہے تو ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے تین زخمی ملے ہیں سات بچے ابھی تک لا پتا ہے ایک بچہ انہوں نے ادھر شیفٹ کر دیا تھا جنرل آسپیٹل میں اس کے دونے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں اس کا شانہ بھی ٹوٹا ہوا اس کا جبڑا بھی ٹوٹا ہوا ہے ایک بچہ انہوں نے بچہ تھا اور اس نے بتایا کہ ہماری ایسے گاری روٹ گئی ہے تو انہوں نے دنڈا ہے تو انہوں نے دنڈا ہے تو انہوں نے صرف یہ ایک ڈیڈ باڈی اور دو زخمی صاحب میں ملے ہیں ناظرین موجود ہیں اچھرا کے اس علاقے میں کہ جہاں پر ایک ہفتے پہلے گیارہ گھروں میں صفے ماتم بچ گیا جن میں آٹھ افراد ایک ہی خاندان سے منسلک ہیں اور تین افراد محلے دار ہیں لیکن یہ گیارہ لوگ جو ہیں یہ بیس فرنڈز مانے جاتے ہیں کٹھے آتے جاتے تھے لیکن ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے ان کے لوائیکین ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئی چاچا ہے کوئی مامو ہے کوئی تایا ہے کوئی ہوا یہ سب کچھ کیسے ہوا ان کی کیا گفتگو ہوئی دیورنگ سفر ان کی کیا ان لوگوں سے یہ رابطے ہوئے اسلام علیکم جو والاکم السلام علیکم آجی صاحب کیا لگتے ہیں آپ جو اس حادثے میں شکار ہوئے ہیں میرے بطیجے بانجے سب میرے ہی ہیں یہ آٹھ کے آٹھ اور تین جو وہ بھی ہماری بچے ہیں جو محلے کے ہیں یہ ہمارے جو نا میرے ایک بھائی کے دو بچے ہیں دوسرے بھائی کے دو بچے ہیں اور باقی چار میرے جو نا یہ بھائی ہیں ان کے ایک ایک بیٹا ہے یہ آٹھ ہیں ایک ہی گھر میں یعنی کہ ان میں وہ بھی لوگ موجود ہیں کہ جو دو دو سگے بھائی بھی ہیں سگے بھائی بھی ہیں ایک ہمارا جو نا جب یہ حاصل ہوا ہے تو ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے تین زخمی ملے ہیں جو ہمارے گارہ بچے کٹھے گیا ہوئے تھے ان میں سے جو نا سات بچے ابھی تک لا پتا ہے ابھی تک نہیں کو پتا چل سکا جن میں سے ایک ڈیڈ باڈی جو ہمیں مل گی تھی وہ ہم نے الحمدللہ دفنا دی ہے اور ایک بچہ انہوں نے ادھر شیوٹ کر دیا تھا جسے جنرل ہسپیٹل میں اب وہ بڑا ہوا ہے بچہ اس کے دونے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں اس کا شانہ بھی ٹوٹا ہوا اس کا جبڑا بھی ٹوٹا ہوا ہے تو الحمدللہ زندگی میں ہے اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی ہے جو یہ بھی جنرل ہسپیٹل میں جو ہمارا بھائی موجود ہے ان سے بات ہو سکی ہے انہوں نے کچھ بتایا ہے جب وہ گرے ہیں تو اسی نے اکیلا وہ ہی تھا جو ہوش میں تھا بازو ٹوٹے ہوئے تھے اتنا کچھ ٹوٹا ہوا تھا لیکن اللہ نے کوئی سباب بنانا تھا وہ ہوش میں تھا اسی نے انچی آواز سے رونا شروع کیا ہے آوازیں دینے شروع کی ہیں تو وہ ایک جو اوپر پہاڑی پہ کچھ گار تھے اترتا کہ اللہ نے آواز بجا دی وہ اٹھے ہیں وہ بھاگے ہیں کہ پتہ نہیں کون رو رہا ہے کہاں سے ہے انہوں نے آکے جب دیکھا تو یہ بچہ تھا اور اس نے بتایا کہ ہماری ایسے گاری روٹ گئی ہے تو وہ انہوں نے جھونڈا ہے تو انہوں کو صرف یہ تین وہ ایک ڈڈ باڈی اور دو زخمی ساتھ میں ملے ہیں ویسے جو اطلاع ہے کہ دو ڈڈ باڈیاں ملی ہیں کیونکہ وہ ڈرائیور کنیکٹر اور کوئی سہاد شہد کوئی ایک دو اور بھی ساتھ ہوں لیکن ہمارے بچوں میں سے جو نا وہ ایک ڈڈ باڈی اور تین زخمی ملے ہیں سر یہ جو چار جو لوگ ملے ہیں یہ ایک ہی خاندان والے ملے ہیں کہ ان میں وہ بھی تھے جو تین مولدار نہیں نہیں یہ ایک ہی خاندان والے ہیں ان میں مولدار وہ تینوں بچے اور چار ان خاندان میں سے سات بچے ابھی تک لا پتا ہیں جو نہیں مل رہے ہیں کیا کچھ انفرمیشن آ سکی کچھ پتہ لگ سکا کہ کچھ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کہ ان کا کچھ نشان ملا ہے وہ کہاں چلے گئے ان کو زمین کھا گئی آسمان نکل گیا بھائی یہی تو مسئلہ ہے فوج نے وہاں بہت تامن کیا ہے سچی بات ہے ہمارے بچے بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ہی کھوں ظاہر ہمارے زخمی ادھر ہیں دو پڑے ہوئے تو وہ جو ریسکو کر رہے تھے ڈیلی ان کو جو نہ وہ اس پہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے لیکن ابھی تک ادھر زیر نہ کچھ نہیں ہوا ابھی پرسوں آئے تھے یہاں ہمارے چیف منسٹر صاحب تو انہوں نے کل ایک ڈیم اپنی بیجی ہے اب وہ پہنچی ہے وہاں ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھوں ہی کامیابی کر دے اور ہمارے بچے جو نہ وہ مل جائیں جو وہ ساتھ جو نہ بہت شکریہ آپ کا سر آپ کا کیا رشتہ ہے ان سے میرا ایک بیٹا تین بتیجے ہمارے سکے بہنیوں کے بیٹے ہیں اچھا آپ کا خود کا بھی بیٹا اسی میں موجود ہے خود کا بیٹا وہ میرا اکیلا ہی لوتا بیٹا تھا کیا نام تھا بلال میں تو سر کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے آپ کو لوگوں کو سبر دے سکیں کیونکہ یہ تو ایک بھی چلا جائے تو بہت تکلیف کی اور دھکی بات ہے یہاں پر تو ایک خاندان کے آٹھ ہٹ سپوچ جو ہیں وہ موجود ہے کیا بات ہوئی آپ کی آپ کے بیٹے سے لاسٹ ٹائم لاسٹ ٹائم اتوار کو تقریباً تین ساڑھے تین بھی بھونا ہے تو اس کا میں نے کہا ٹھیک ہو کر رہا ابو ہم سب ٹھیک ہے میں نے کہا اپنا خیار رکھنا کہتا ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلنا کہتا کل چلیں گے ہم مہدر آجیں گے مری وہ در بڑے بھائی ہیں ان کے پر تایابو کے بیٹے تھے ان کے پاس آجیں گے وہاں سے ہم کتھے چلیں گے رات کو آپ کے پاس پہنچیں گے بس اتنی میری بات ہوئی یہ باقی اپنی وائدہ سے سر یہ مری کا کہہ کے گئے تھے کہ ازاد کشمیر کا کہہ کے گئے تھے ناظرین جتنے لوگوں سے بات کریں گے اتنے لوگ غمگین ہوں گے اتنے ہی لوگوں کا سبر کا پیمانہ لبریز بھی ہوگا دعا تو ہے ہماری کے وہ بچے کے جو اب لا پتہ ہیں وہ جلد از جلد اپنے گھروں کو لوٹ آئیں اپنے ماں باپ کو آ کے ملیں ان کا جیگر ہمیشہ تھنڈا رہے بیٹا ہے یہ اے ان کا جو نا تین بہنیں اور ایک ہی بیٹا جو کمانہ وہ ابھی ایک سال ہوا ہے صرف کمانہ کے لیے یہ پاہنے ٹانگوں سے محضور بھی ہے یہ چل نہیں سکتے صحیح اور ایک بچہ جو نا میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کا بھی ضرور جو نا جا کے اس کے کربالوں کا بھی حال دیکھیں وہ کلہ ہی تھا صرف اس کی بیان ہے اور وہ کلہ ہی تھا بچہ وہ جو ملے دار ایک ہمارے ملے میں آگے گھر ہے وہ بھی اکیلا کمانے والا اسی طرح ہمارا ایک اسی گھر میں جتیم بچہ بھی تھا ایک صاحب میں وہ چدید زخمی پڑا ہوا ہے ابھی تک اس کے بارے میں انہوں نے کوئی تسلیح نہیں دی ہمیں اسی طرح ایک گھر کے دو سکے بھائی ہمارے ایک میرے بھائی کے دو سکے بھائی دو سکے بیٹے ان میں سے ایک زخمی پڑا ہے ایک لاپتہ ہے دوسرے کا ایک فوت ہو گیا ہے دوسرا جو اڑنا وہ زخمی پڑا ہے ایک کلہ وہی تھا جو ہوش میں تھا بعضوں چوٹے ہوئے تھے اتنا کچھ چوٹا ہوا تھا لیکن اللہ نے کوئی سباب بنانا تھا وہ ہوش میں تھا اسی نے انچی آواز سے رونا شروع کیا ہے آوازیں دینے شروع کی ہیں تو وہ ایک جو اوپر پہاڑی پہ کچھ گار تھے اترتا کہ اللہ نے آواز بجا دی وہ اٹھے ہیں وہ بھاگے ہیں کہ پتہ نہیں کون رو رہا ہے کہاں سے ہے انہوں نے آکے جب دیکھا تو یہ بچا تھا اور اس نے بتایا کہ ہماری ایسے گاری روڑ گئی ہے تو انہوں نے جھونڈا ہے تو ان کو صرف یہ تین وہ ایک ڈڑ باڈی اور دو زخمی صاحب میں ملے ہیں ناظرین صرف دعا ہے اور انسان کے اختیار میں ہے بھی کچھ نہیں انسان کر بھی کچھ نہیں سکتا جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اسرائیل یہ نہیں دیکھتا کہ کون اکلوتا ہے اسرائیل یہ نہیں دیکھتے کہ کون گھر کی اکیلہ کفالت کرنے والا ہے امید تو ہے اور اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ ان کے بچوں کو جلد از جلد ان تک لوٹا دے تاکہ یہ جو سانیہ ہوا ہے اس سے کسی حد تک نکلا جا سکے اپنے میزبان رانہ نبیت کو اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ انہاں سے